ہمیں پاکستان کے دال خور ادھر ہے ہمیں پاکستان کے دال خور ادھر ہے ہمیں پاکستان کے افغانستان سے میچ ہوگا ہمیں دعا کرنی چاہیے کومی ٹیم کے لیے بوتل تیل اپنے جیب میں ضرور رکھنا کام آتا ہے امرجنسی میں آپ کو کمنٹوں میں پاکستانی دکھ گئے اور آپ کے پاس تیل ہی نہیں ہے مسئلہ ہو جائے گا اچھا دوستو کل جس طریقے سے افغانستان کے ٹیم کا ویلکم ہوا ہے ہندوستان میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیشہ کی طرح دوستو جب بھی افغانستان کے پلیئر ہندوستان کی سرجمین پر اترتے ہیں ان کا کس طریقے سے ویلکم ہوتا ہے بھائی اور جب آپ ایسے پلیئر سیلیکٹ کرتے ہیں ان کی وہ پرفیرمس نہیں ہوتی سو میرے خیال سے تو افغانستان جیتے گا ہاں اگر وہ پاکستان کو آج اگر وہ ہراتے ہیں تو وہ بھی چیار کے نزدیک آ جائیں گے کہ وہ کسی وقت پیچھا ہم سے جیتنے کے لیے آپ کو پتا ہے یہ پتہ نہیں کہ آنے ماں سے ٹی ہے لیکن وہ ہے افغانستان جیتے گا کیونکہ پاکستان بہت زیادہ پریشر لے چکا جو پریویس میچز بھی رہ چکے ہیں وہ پرفیرمس نہیں رہی پرسٹ افول میرے خیال سے پلیئر ہی غلط لیکٹ کیے گئے پاکستان سے اور بہت بری طریقے سے جو ہے وہ شکست دی ہے پاکستان کو یا اکلیس ان کے کھلاڑیوں میں ایس کمپیر جو وہ انڈیا سے کھیل رہے ہیں کافی عرصے سے افغانستان کے ساتھ جب بھی آپ کا میچ آتا ہے آپ کو ڈپ لگنا شروع ہو جاتا ہے اب ان سے بھی ہر جائیں گے بیٹنگ میں صحیح سے بات جاؤ اللہ خیار کرے بابر لگتا ہے کل چلے گا جی بالکل نہیں یہ تو کنفارم ہے آپ میچ کو صرف میچ یہ دھو تک رکھیں آپ اس کو پرسنل لے کے نا جائیں جو اس طرح کھیلتے ہیں اگوانی ہیں ہمارے بھائی ہیں ہم شروع سے کہتے ہیں اگوانی بھائی ہیں وہ نہیں مانتے آپ کو بھائی سواج ہیں دوستو تو دوستو جیسے آپ سب کو پتائے کہ پاکستان اور اگوانستان کے بیچ میں وائلڈ کاف کا پانچوہ میچ تھا دونوں کے بیچ پانچ پانچ میچ کھیل رہے تھے دونوں اور دوستو پاکستان اس سے پہلے دو میچ جیت چکا تھا اور افغانستان میں تک ایک میچ جیتا تھا اور دوستو آج پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 282 کا ترن دیا افغانستان کو چیز کرنے کے لئے اور دوستو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ آج افغانستان نے جو بیٹنگ کریے وہ الگ لیول کی بیٹنگ کریے مطلب کیا قوالیٹی بیٹنگ کریے مطلب پاکستان کو اتنی بری طریقے سے ہارا ہے مطلب انڈیا تو چلو ایک بار کی بات بڑی ٹیم ہے افغانستان جیسی تیم نے تاریف کرنے لائک ہے افغانستان کی کہ انہوں نے پاکستان کو آٹھ وکٹ ہوتے ہوتے جیت دیا اوپننگ چلی پھر ای ون ڈاون جو آیا سیکنڈ ڈاون جو آیا کمال کی بیٹنگ کری چاروں نے دیکھ کے مجھ آگیا اور انہوں تیم بیٹنگ بولنگ کری پاکستان سٹارڈنگ میں چھکے لی دی پھر ان کا جو وکٹ گرتا گیا گرتا گیا دیکھ کے مجھ آگیا اور دوستو کیا آپ کو پتا ہے اب پانچ میں سے دو افغانستان اور دو پاکستان رہ گئے اب دونوں کے بیچ میں کمپیٹیشن برابر ہے اور دوستو اب میرے کو لگتا ہے کہ پاکستان کے نام ورلڈ کپ کے نام سیمی فائنل کے لیے جانے کے لیے بہت کم چانس لے جائیں گے ورلڈ کپ کے اندر اتنی سربنا کھار مطلب اگر کسی کے لیے ہو تو بھائی کیا یہ ہو مطلب پاکستان جیسے ٹیم جس کی بولنگ اتنی خطرنا ہے کوالٹی بولنگ جیسے بولتا ہے ورلڈ میں ان کی بولنگ کا لوہا مانا جاتا ہے ان کو دھویا ہے بھائی سا مطلب سرم ہے پاکستان تو ہم تو چھوڑا میڈیا ان کی اور وہاں کے لوگیں ان کی تنی بیشتی کریں گے پوچھو مت تو دوستو آئیے دیکھتے کہ وہاں کی میڈیا پاکستان کے بارے میں کیا گیا تھی ہے پاکستان نے آج کیوں بیٹنگ چوس کر لی چنائے میں اگوانستان کو دیکھ کر یہ ایک سوال ہے بینگلور میں بھی کر سکتے تھے اگوانستان کھیلا بڑا ڈٹ کر پاکستان پر ڈائب لگی وہاں نور کی طرف سے لاؤں مون پر چھکیے کی کوشش کر رہے تھے ہو لگا نہیں ان سے اور اب بات یہی ہوگی ماشاءاللہ مجھے نیکیڈ آئی ہوتی ہے جس سے آپ میچ دیکھتے ہیں مجھے اسی سے دیکھیا کم سے کم بھی بابر نے پہتیس ڈوٹ تیس سے پہتیس ڈوٹ کھیلے ہوگی نہیں یا آپ پورے ٹورنمنٹ میں سری لنکا سے جیتے ہیں ابھی طرف تالیاں بجا رہا تھے نا یہ کون کی چوتیابی کی تالیاں ہوتی ہیں یہ والی بتاؤں کون سی ہوتی ہیں تالیاں یہ چوتیابی کی تالیاں اچھا پھر آپ جیتے ہیں نیدرلینڈ سے پھر آپ جیت رہے ہیں اب آپ بانستان کی خلاف آپ نے رن مار رہے ہیں تمہیں کیا آسان لگتا ہے ان لوگوں سے کھیلنا تمہارا دل یہی چاہتا ہے ایسے ہی آئی سی پچاس دور ہی سریفٹ پہ آلو دے رہا ہے تم تو کش ہوگے یہ جللی سے ہی ختم ہوتا کہ ہماری برائیہ بھی ختم ہو بیس اوڑ کی چیمپئنیں ہم لوگ اسی میں لگے رہے ہیں لوگ ہمیں اسی کے در ہوڑھا دے رہے ہیں اب دو سو بیاسی رن تین اوڈی آئیز پڑھ رہا تھا میں ٹریپل فگر میں جاؤں گا لانت ہے یار اس کو کھلانے والوں کے اوپر پھر اس کے بعد عبداللہ شفیق کو بھی دے گی بھئیہ تیرا سیدھا بھلا دیکھ لیا بہن کے آن پر مارنا یار مطلب پندرہ بلیس پچیس بولوں کے بعد اگر تُو نے یہ سوچ لیا کہ تُو نہیں رکے گا تو ٹیم ہار جائی گا تو جیتنے سے بچا جیتنے سے روک کون رہے تمہیں جیتو مارو نا یار مطلب یہ کو اگر ستر ستر بولے لے تو کسی کو بھی موقع دے دو یار افوانستان نے پھر تمہیں رسٹک کر دیا چلائے میں جاں شورٹ بانڈری دی وہاں پر بھی اگر تمہارے پاس تین سو رن نہیں ہے اس ٹیم کے اوپر جن کا آج نور کھیل لہا تھا وہ کھیل تو پہلا بہنچ رہا تھا کہ میرے پلے پہ نہیں آرہی ہے پائنے تو مارو اب گھنٹا مارو سری لنکا اور نیدر لینڈز پر اس زبان کی سویت کی تعریف کر رہے تھے انہوں نے آج اس کی سویت غلط کیوں قرار دیا آپ لوگوں نے ان کی سویت کو سب کو کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے آپ ٹویٹر میں جائیں انسٹاگرام میں جائیں فیس بک میں جائیں یوٹیوب میں جائیں پاکستانیوں کی ویڈیو میں جائیں یا پھر ہندوستانیوں کے یا افغانستان کے لوگوں کے ویڈیو میں ایک بوتل تیل اپنے جیب میں ضرور رکھنا کام آتا ہے امرجنسی میں آپ کو کمنٹوں میں پاکستانی دکھ گئے اور آپ کے پاس تیل ہی نہیں ہے مسئلہ ہو جائے گا نا یار تو تیل کا بوتل جو ہے وہ اپنے پاس رکھو ہندوستان جیت گیا ہے پاکستان سے اور بہت بری طریقے سے جو ہے وہ شکست دی ہے پاکستان کو یار ایسا تو افغانستان کی ٹیم بھی نہیں کیلئے ہندوستان کے ساتھ بھائی اتنا جبر دس میچ بھائی کیا کر دیا تیس آور میں ہی قتم کر دیا پچاس آور کا میچ اور یہ کنجردے بچے جو ہے وہ افغانستان کے اوپر ہس رہتے اور بول رہے تھے کہ افغانستان کی ٹیم جو ہے انہوں نے ہندوستان کے ساتھ میچ پکس کیا ہوا ہے اور یہ ہندوستان کے ساتھ کیسے کھیلیں اور پچاس ہور بھی پورے نہیں کیے آج آپ نے دیکھا کہ تیس ہور کے اندر پاکستان کی لنگا بجاری ہے بھائی مزہ آگیا میں آج سپیشلی کچھ نہیں ہسنا چاہتا میں اسے پاکستانیوں سے پوچھتا ہوں کہ بغیرت کے بچوں کنجری مہاد ہے بچوں کیسا لگ رہا ہے آج کیسا فیل آ رہا ہے آج تو اٹھے ابو نے جسبرید بمرا اور روحی شرمہ نے ایسا گسا دیا ہے کہ پوری جندگی یاد رکھو گے تو کیسا لگا ہندوستان میں پرچم لے رہیں گے ہندوستان میں جا کے ہندوستان سے جیتیں گے ہندوستان کی سرزمین پہ یہ شاہنشاہ پریدی میں پانچ وکٹے لوں گا یہ گوبر آجم یہ میرا ٹھٹا آجم یہ لوٹا آجم یہ میرا لولا آجم بول رہا تھا کہ ہم یہ کل کی میں بات بتا رہا ہوں پریس کانفرنس جو کی ہے اس نے کہ میں ہندوستان سے ہم ہندوستان سے جرور جیتیں گے اور ہم یہ کریں گے بابر آزم نے پچاس رنز بنا کے کہا کہ بھائی میں جلدی جلدی جا کے بڑیا نہیں کھا لیتا ہوں باقی تم لوگ جانو تمہارے رنز جانے جب ہندوستان تمہاری کنڈلی کول دیتا ہے نا تو تمہاری سنبی جیت جاتا ہے تو پتہ نہیں افغانی فین کیا کریں گے لیکن اگر افغانستان میچ ہار جاتا ہے تو کیا ہوگا افغانی سار ہار جاتا ہے تو پھر وہ روئیں گے ایس یو جیسے وہ لڑتے ہیں چہریں توڑتے ہیں کراؤڈ پہ حملہ کرتے ہیں پتہ نہیں کیوں اگریشن ہے ان میز نہ زیادہ تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان جی جائے لیکن لگ نیرا مچھا ابھی پاکستان کے مزید پانچ میچز باقی ہیں جیسا کہ انہوں نے بولا کہ ہمیں سیمی فائنل میں کالیفائی کرنے کے لیے ان پانچ جو میچز کو جیتنا پڑے گا اچھی کار کر دیگی دکھانی پڑے گی تو کیا لگتا ہے کہ کل کتنا سکور دے گی پاکستانی کرکی ٹیم اگر پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو اگر یہ نیر باوٹ 300 کر لیتے ہیں تو بہت اچھا ٹوٹل ہے ان کی سپن کے ٹریک اگر یہ دھائیسوں سے نیچے گئے تو میرے خیال سے جیتنا بہت مشکل ہے میرے اپینیم سے آپ کیا کہیں گے کل کس طرح کھیلنا چاہیے پاکستانی کرکی ٹیم کو اور بابر سے کیا امیدیں مابست ہیں بابر کی تو میں نہیں سمجھتا کہ بابر کوئی اب بابر کوئی تنا فیم مل چکا ہے ٹھیک ہے یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کیونکہ میرے اندر آرہا تھا بابر کہ میں بابر کے بارے میں کچھ کہوں ٹھیک ہے ہزار سکور کر لیا چار زار سکور کر لیا پانچ زار سکور کر لیا کولی سے سکور زیادہ آگے نکل گیا یہ کوئی سنس نہیں جب آپ میچ وینر ہی نہیں ہے کولی کنسسٹنٹ پلیر ہے کنسسٹنٹ میں نے آج تک زندگی میں اس کو یہ ابھی لاس ٹیم جب وہ میچ ہوئے پاکستان کے ساتھ پاکستان نے کولی پہلے جلدی آٹ ہو گیا تھا ٹھیک ہے بس میں نے آج تک اس کو کبھی نہیں دیکھا وہ جلدی آٹ ہوا آج بھی جب انڈیا نیوزی لینڈ کا میچ تھا آپ اس میں دیکھ لیں مرات کولی سنسٹری کرتے کرتے رہے گے لیکن اپنی ٹیم کو جتوا آگے سکور کر لیا انہوں نے وہ کنسسٹنٹ پلیر ہے اس کی کنسسٹنسی دیکھیں آپ بابر آزم یہ سارے کہتے ہیں جی اتنے ہزا اگر دوستو آپ کو ویڈے اچھی لگی ہو تو پلیس اس کو لائک کر دینا کمنٹ جاری کرنا اپنی را جاری بتانا کی کیا لگتا کیا ہوگا اور سبسکرائب کر لینا ایسی نیوز دیکھنے کے لیے اور دوستو ایک لائک جاری کر دینا کیونکہ یار بیٹو بہت محنظ سے بناتی ہے بہت زیادہ ریسارچ کر کے لانے پڑتا ہے بہت محنظ لگتی ہے تو آپ کا ایک لائک میرا کنسٹنٹ بلا دے گا باقی ملتا ہے اگلی ویڈیو میں جیہین جیہ وارت